تلنگانہ لاکڈاؤن کے اعلان کے ساتھ ہی ترکاریوں کے خیمت میں اچانک اضافہ کر دیا گیا ہے پانچ سے دس روپے کلو بیچے جانے والے ٹماٹر اب اسی روپے فی کلو فرخت ہو رہے ہیں جبکہ پندرہ روپے فی کلو بیچی جانے والی ہری مرچ نوود روپے فی کلو کے خیمت پر بیچی جا رہی ہے اتنی مہنگی خیمتوں میں ترکاریوں کو بیچنے پر بیپاریوں نے ٹرانسپورٹ کے بند ہو جانے کی وجہ بتائی مارکیٹ میں صاحب بہت مہنگائی ہو چکی ہے کورونا وائرس کے پیش نظر تلنگانہ میں لاکڈاؤن سے ایک دن پہلے ضروری اشیاء بالخصوص سبزی اور گھریلو پکوان کے سامان کی خریدی کے لیے لوگ بڑی تعداد میں ہیدرباد کے ریتو بزاروں اور علاقوں کے ترکاری کے دکانوں میں دیکھے گئے عوام کے حجوم میں اضافے کے سبب ریتو بزاروں میں زائد قیمت پر سبزیوں کو فروخت کیا گیا رائتو بزاروں کے خریبی علاقوں میں کم تعداد میں سبزیوں کو لائے جانے کہ پیش نظر قیمتوں میں اضافہ کی اطلاع ہے ان قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں عوام میں تشویش پیدا ہو گئی عام آدمی اس سے شدید متاثر ہوا ہے کولونیوں کی ترکاریوں کی دکانوں پر بھی لوگوں کا حجوم دیکھا گیا جہاں اہم اشیاء کی خریداری کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے جہاں منمانی قیمتوں کو ادا کرتے ہوئے عوام نے ترکاریاں خریدی بہرحال بڑی ہوئی قیمتوں سے پریشان حال عوام کا کہنا یہی ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا تھا تو سب سے پہلے عام شہریوں کو ضروری اشیاء کی خریداری کا موقع دیا جاتا تو آج اس طرح سے لوٹ مار نہ ہوتی اور نہ ہی محنت کا شہریوں کی خون پسینے کی کمائی اس طرح ضائع ہوتی بیورو ریپورٹ بی بین نیوز موسیقی موسیقی